بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم دیار دین میں خوش آمدین امام طبرانی اور امام ابن ساکر نے اس کو نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے یہ پہلی وحی ہے جو زمین پر نازل ہوئی یاد رکھو آدم علیہ السلام پر پہلی وحی فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی سے بھول ہوئی حضرت عمر فروق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فنو سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی جب بھول ہوئی اس کے بعد پھر زمین پر جب انہیں بھیجا گیا تو چلتے چلتے ایک بار عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تمہیں محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے اللہ پاک مالکِ کل ہے دیکھیں اگر مالکِ کل ہے پوچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کون محمد جسے اول کائنات بنایا ہے جسے پوری کائنات کا رہبر بنایا ہے جس نے سب سے آخر مین انبیاء اکرام میں سے آنا ہے اس کے بعد پھر جس کی نبوت کے ڈھنکے آگے قیامت تک بجنے ہیں وہ محمد اور اب کہہ رہا ہے من محمد کہنے کا مقصد کیا ہے کبھی سوچیں ذرا آدم علیہ السلام کی ذاتِ گرہمی کو رب کہہ رہا ہے باری تعالیٰ تمہیں محمد کا واسطہ معاف کر دیں نا اب صلح کر لیں میرے ساتھ وہ اس سے بھول ہو گئی تھی اللہ فرما رہا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے نا وہ تو بعد کا معاملہ ہے پہلے یہ بتا من محمد رب نے پوچھا بتا آدم من محمد کون محمد آگے سے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ ابھی میرا جسم میں روح نہیں ڈلی تھی ابھی میرے جسم میں روح نہیں ڈلی تھی تو باری تعالیٰ میں نے تیرے عرش پر لکھا ہوا پایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے باری تعالیٰ تب سے میں جان گیا کہ یہ کوئی خاص ہستی ہے یہ تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ لادلہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ہاں آدم تو نے ٹھیک کہا لے پھر تیری بھول کو بھی ہم معاف کرتے ہیں پھر آگے فرمایا آدم سن میری بات غور سے سن یہ تیری نسل میں سے ہی آئیں گے اور آخری نبی ہوں گے یاد رکھ لیں پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر واضح دلیل ہے یہ پہلی وحی